شامل کنداز سے ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل احمد چریف چودری چوہ واہی تو فوج جو حکومت اساں غیر سیاسی ہیں آئینی تعلق آئے انہیں رشتے تے سیاست کرنے غلط ہے غیر مناسب آئے اساں کے خاص سیاسی پارٹی ٹرے یا نظریہ نہ متوجہ نہ ہوں کیر بنا تو چاہے تو فوج کے خاص نظریہ جی نمائندگی کرے ازالہ سمورہ سیاستدانہ سیاسی پارٹیوں احترام جوگی آئین راول پنڈی میں پریس کانفرنس کندے ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل احمد شریف چوہ واہی تو آرمی چیف انگال کے ورجہ اوتا عوامی طاقت جو اصل محرورہ ہے بھارت جا جارانہ ادارہ آئیں بے بنیاد الزامت تاریخ کے تبدیل نہ تھا کرے سگن انہ ودی کچھے اوتا بھارت کشمی جی تاریخ حیثیت تک تبدیل نہ تو کرے سگے جے کریں بھارت اکیم مہم جو منصوب و جوڑے و تفاق فوج بھر پور جواب نہیں دی سوات میں سی ٹی ڈی تھانے اندر تھے لدھماکو بلڈنگ جے بیسمنٹ اندر مال خانے میں پہل باروت فارٹنر سے بفتی ہو دیشتگرد حملے جی ثابتی نہ ہی ملی یہ ایک تین منزلہ عمارت تھی جس میں ایک بیسمنٹ تھی ایک اس کی گراؤنڈ فلور تھی اور ایک پہلی منزل تھی پہلی منزل کے اندر ایک مال خانہ تھا جس کے اندر جو کانفیسکیٹڈ ویپنز تھے اور گولہ باروت تھا وہ بھی رکھا گیا تھا اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ حادثہ وہاں پہ کسی وجہ سے حادثاتی وجہ سے یہ واقعہ پیش آئے جیسی یہ حادثہ پیش آیا تو جو ٹروپس ہیں ہمارے آرمی کے وہ امیجیٹلی وہاں پہنچے اور انہوں نے ان کی جو فرسٹ ایکشنز تھے وہ اس کی منیجمنٹ تھی زخمیوں کو نکالنا ہے ڈیڈ باڈیز کو نکالنا ہے ہر رات کو جو ہماری اربرن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم بھی پہنچ گئی اور ویری امپورٹنٹ جو پنڈی سے جو ترکیہ بھی اس نے پہلے گئی تھی دیئر آلسو دیئر جو لینڈ سلائیڈ تورخم میں بھی موجود تھے اور ویری امپورٹنٹلی جو آپ کی انجینئرز ہیں اور آرڈنس کے ایکسپورٹس بھی آن گئے کیونکہ بہت سا وہاں پہ گولہ باروت جو ہے اس کو ڈیفیوز کرنا ہے اس کو نیٹلائز کرنا ہے تاکہ وہ جگہ سیف کی جا سکے تو دیئر پروسس اسٹل گوئنگ آن اور وہ آرمی پولیس کے ساتھ اور زیلہ انتسامیہ کے ساتھ کام کر رہی ہے اب فاجہ پاکستان کسی خاص سیاسی پارٹی یا سیاسی سوچ کی طرف جھکاؤ کرے رغوبت حاصل کرے جس طرح ہم کسی خاص ایک مسلک یا خاص علاقے کی طرف رجوع نہیں ہوتے تو یہ ہماری نہیں یہ پوری ملکی اور قوم کی ضرورت ہے اور یہ جو سیاسی پارٹیز ہیں سیاسی لیڈرز کو چاہیے کہ ہماری سپیش ابرانہ سوچ کو تقویت بخشیں ہائیور فاجہ پاکستان کا اور جو بھی حکومت حکومت پاکستان ہوتی ہے اس کا آپس میں ایک غیر سیاسی آئینی رشتہ ہوتا ہے اور آئین کے مطابق رہے گا اس غیر سیاسی رشتے کو سیاسی رنگ دینا مناسب بات نہیں جہاں پہ دہشتگردی کے جو اصل محرکات ہیں ان کا تدارک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس علاقے کو بددریج سیول انتظامیہ کے حوالے کر کے فوج وہاں سے باہر نکالی جاتی ہے اس پوری آپریشنل عمل کو آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کامیابی سے مال اکانڈ اور سواد کے علاقوں میں دیکھا جہاں پہ کلیر ہولڈ بیلڈ اور ٹرانسور کو مکمل کر کے عملداری سیول اداروں کے حوالے کر دی گئے جہاں تک نیولی مرشڈسٹک کا تعلق ہے جو ہمارے پرانے قبائلی علاقے تھے وہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی بریفنگ میں کہا کہ الحمدللہ آج دیر اس نو نو گو ایریا پاکستان تو دیٹ میز کہ جو کلیر اور ہولڈ کے فیزز ہیں وہ باہ خیار و خوبی عوام کی تائید حکومت کی سپورٹ ہمارے شہدہ کی لازوال قربانیوں اور اس قوم کے حوصلوں کے ساتھ مکمل کیے جا چکے ہیں وزیراعظم پاکستان اور حکومت پاکستان نے ضروری سمجھا ہے کہ اب وہ ٹائم ہے جبکہ بلڈ اور ٹرانسفر کے فیزز کو مکمل کر کے ہم دائمی امن کی طرف جائیں اور یہ فج سفر آلریڈی شروع ہو چکا ہے آپ کو میں نے اپنی بریفنگ میں بتایا کہ ایک سو باسٹھ بلین روپے لاغت کے منصوبے آلریڈی وہاں پہ اس وقت عمل درامت میں ہیں لیکن جہاں پہ یہ دائمی امن کی طرف ہم نے جانا ہے اسی وقت دشمن ہوسٹیل انٹیلیجنس ایجنسیز خطے میں بدلتی ہوں صورتحال بھی اپنی آخری اور بھرپور کوشش کر رہی ہیں اور کریں گے کیونکہ یہ جو آپریشنز ہیں جو دہستگردی خلاف آپریشنز ہیں یہ ہول آف نیشن اپروس سے ہوتی ہیں اس میں کائنیٹک آپریشنز ایک ضروری اہم حصہ ہے لیکن مکمل سلوشن نہیں ہے افواج پاکستان کا جو قانون قبولین ہے جو ہماری ٹریننگ ہے جو ہمارا ڈسپلن ہے وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ہر بلا بنیاد السام اور تجزیع کا ترکی با ترکی جواب دیں آپ لوگ بھی یہ نہیں چاہیں گے عوام بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی افواج ایک لاحاصل بحث میں پڑ جائیں اور اپنا فوکس اپنے آپریشنل میٹر سے جو کہ حکومت اور آئین نے ہمیں تقویز کی ہیں ان ذمہ داریوں سے ہٹا کے اس لاحاصل بحث میں پڑ جائیں ہم تعمیری تنقید کو اہمیت دیتے ہیں لیکن یہ بات ہم بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کسی اور فوج کی طرح افواج پاکستان بھی دھونس اور فریب سے اس کو دباؤ میں نہیں ڈالا جا سکتا تنزل